بادیوں نظر میں حمزہ شہباز کا وزارت آلہ کا عوضہ گہرے خطرے میں ہے لگتا ہے جب ٹی سپیکر پنجاب اسمبلی نے قاپنی کے ووٹ مسترد کر کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف رولنگ دی ہے چیف جسٹس کے ریمارک سپریم کورٹ نے حمزہ شہباز کو پھر ٹرسٹی وزیرالہ بنا دیا اختیارات محدود کر دیئے لیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی اور پنجاب حکومت سے جواب طلب کر لیا کہ بتایا جائے کہ لیپٹی سپیکر نے کس بنیاد پر رولنگ دی وزیرالہ پنجاب کے انتخاب کے لیے لیپٹی سپیکر کی رولنگ کے خلاف پرویزلائی کی درخواست کی سمات پیر تک ملتوی عدالت نے پیر تک ٹرسٹی وزیرالہ بنا کر حمزہ شہباز کو پابند کر دیا کہ وہ کوئی کام سیاسی فائدے کے لیے نہیں کریں گے کہا ان پر عدالت کا چیک رہے گا کوئی تقروری میرٹ سے ہٹ کر کی تو کل آدم کر دیں گے سپریم کورٹ کا سترہ میں کے فیصلے پر نظر سانی سے گرریز سترہ میں کو سپریم کورٹ نے کرا دیا تھا کہ سیاسی جماعت کا حق رکن کے حق سے بلند ہے منحرف رکن کا ووٹ شمار نہیں ہوگا جیپٹی سپیکر پنجاب اسمی نے اسی کیس کا حوالہ دے کر کل چودری شجاعت کے خط کی بنا پر قافلی کے تمام دس ووٹ مسترد کر دیا تھے دوران میں سمات عدالت میں اس تفصار کیا کہ جیپٹی سپیکر نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے جس حصے کی آر لے کر ووٹ شمار نہیں کیے وہ حصہ بتائیں عرفان قادر ایڈوکیٹ نے کہا عدالت کی تحقیق تھی کہ آرٹیکل ترے سٹھ وانے کے تحت منحر فرقان کے ووٹ شمار نہیں ہوں گے جیپٹی سپیکر نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ووٹ شمار نہ کرنا درست سمجھا جسٹس اجاز الہسن بولے وہ عدالت کی تحقیق نہیں عدالت کا فیصلہ تھا کہ پارلیمانی پارجی کی ہدایت کے خلاف ووٹ شمار نہیں ہوگا مسلمی کے ان کی رانوما مریم نواز کہتی ہے کہ اگر انصاف کے ایوان بھی دھونز، دھمکی، بتمیزی اور گالیوں کے دباؤں میں آ کر بار بار ایک ہی بنچ کے ذریعے مخصوص فیصلے کرتے ہیں اپنے ہی دیئے فیصلوں کی نفی کرتے ہیں سارا وزن ترازو کے ایک ہی پلڑے میں ڈال دیتے ہیں تو ایسے یک ترپا فیصلوں کے سامنے سر جکانے کی توقع ہم سے نہ رکھی جائے بہت ہو گیا ایک بیان میں مریم نواز نے کہا کہ موجودہ سیاسی انتشار اور عدم استحقام کا سلسلہ اس عدالتی فیصلے سے شروع ہوتا ہے جس کے ذریعے آئین کی منمانی تشریح کرتے ہوئے اپنی مرضی سے ووٹ دینے والوں کے ووٹ نہ گننے کا حکم جاری ہوا آج اس کی ایک نئی تشریح کی جا رہی ہے تاکہ اب بھی اسی لادلے کو فائدہ پہنچے جسے کل فائدہ پہنچایا تھا نامنظور حکمران اتحاد کا وزیر علیہ پنجاب کے انتخابات کے کیس پر فل کوٹ بنانے کا مطالبہ مشترکہ متفقہ علامیہ کے مطابق یہ بہت اہم قومی سیاسی اور آئینی معاملات ہیں عوام اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سیاسی عدم استحقام کی بھاری قیمت قومی معیشت کے دیوالیہ پن کے خدشات مہنگائی بے روزگاری اور غربت کی صورت میں ادا کر رہے ہیں عمران خان سیاست میں بار بار انتشار کر رہے ہیں آئین نے مقننہ عدلی اور انتظامیہ میں اختیارات کی واضح لکیر کھینچی ہوئے ہیں جسے ایک آئین شکن مٹانے کی کوشش کر رہا ہے یہ آئین اور جمہوری نظام کو بھی معیشت کی طرح دیوالیہ کروانا چاہتا ہے حکمران اتحاد میں شامل جماعتیں آئین اور جمہوریت پر ہر گز سمجھاتا نہیں کریں گی ہر پورم اور ہر میدان میں تمام اتحادی جماعتیں مل کر آگے بڑھیں گی اور فستائیت کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گی سیاسی جماعتیں کوئی ایسا الیکشن نہیں لڑیں گی جس میں انہیں دھکیل آ جائے لیول پلینگ فیلڈ دی جائے مسلم لیگ نون کے رانوما تلال چودری کا مطالبہ عمران خان کو مخاطب کر کے کہا کہ تھپڑ ماریں گے تو مکے سے جواب ملے گا آپ کا سامنا نئی مسلم لیگ سے ہے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ ادارے خاموش بیٹھ جائے تو کوئی بہران نہیں عمران خان ہمارے لیے چھٹکی بھی نہیں انہیں بنا بنا کر پیش نہ کیا جائے عمران خان کی عقاد جانتے ہیں وہ ہمیں جانتا ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ ملک کو بہران میں کون مبتلا کر رہا ہے کھل کر بات کرنی چاہیے حکومت کو کہا جاتا ہے کہ ہدایات پر چلنا ہے ورنہ بہران پیدا کر دیں گے مسلم قاف کے صدر چودری شجاعت حسین کہتے ہیں کہ ان کا اداروں کے ساتھ تیس چاریس سال سے تعلق ہے وہ اداروں پر تنقید کرنے والوں کی کیسے حمایت کر سکتے ہیں تنقید کرنا الہیدہ چیز ہے لیکن اداروں کے خلاف نازیبہ زبان برداشت نہیں شربناک زبان کی اجازت نہیں دی جا سکتی محب وطن پاکستانی ایسی بات سنیں تو ماخے پر اس کا مو توڑ دیں پرویز الہی وزارت آلہ کے لیے ان کے امید بار تھے ہیں اور رہیں گے تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان کی ایک بار پھر ریاستی اداروں سے مداخلت کی اپیم کہا مافیا تیس سال میں لوٹی دولت بچانے کے لیے ملک تباہ کر رہے ہیں ریاستی ادارے کب تک اس کی اجازت دیتے رہیں گے پاکستان سری لانکا جیسی حالت سے دور نہیں جب لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے معاشرے میں تقسیم امران خان کے پرتشدد اور فاشسٹ ایجنڈے سے پیدا ہوئی وفاقی وزید شہری رحمان کا امران خان کے بیان پر جباب کہا کہ امران خان کے ایجنڈے نے ہی ملک میں معاشی سونامی پیدا کی امران خان نے صرف اپنی طاقت کو بچایا ملک کو قربان کر دیا غیر ضروری ایڈوینچر ہماری اسٹابلشمنٹ کا اس کے نتیجے میں پاکستان ایک بہت بڑے سیاسی بہران کا شکار ہے ہماری معیشت جو ہے اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا ہے بدقسمتی سے تین مہینوں کے اندر وہ دیوالیہ پن کے بلکل قریب آ چکا ہے یہ ملک زرداری سیاست کا حامل نہیں ہو سکتا اگر آپ نے زرداری صاحب کی سیاست کرنی ہے تو پھر تو بڑا آسان ہے پھر ملک میں الیکشن تو کرانے ہی نہیں کرنی چاہیے پھر تو ملک میں آکشن ہونی چاہیے جو زیادہ بڑا بیڈر ہے وہ آئے اپنی سیٹ خریدے اور چلا جائیں تحریک انصاف کے راہنما فواد چوہدری نے کہا ہے کہ وزیرعالہ پنجاب کا الیکشن دوبارہ نہیں ہوگا دیکھا جائے گا کہ دس ووٹ گنتی میں شامل کرنے ہے یا نہیں سپریم کورٹ سے انصاف نہیں ملا تو عوام اپنا راستہ خود بنائیں گے سابق وزیرعالہ داخلہ شیخ رشید نے آصف زرداری کو ملکی آئین اور وحدت کے لیے خطرہ قرار دے دیا الزام لگایا کہ آصف زرداری غیر ملکی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں سرچہ فیصل جاوید نے کہا چودری شجاعت کے خط کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ اس پر پکوڑے رکھ کر کھائے جائیں عمران خان سپریم پورٹ کے فیصلے کو مانے دھم کی نہ دے وزیر اطلاع مریم اور انگزیب کا تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کو مشکرہ کہا کہ چودری شجاعت نے اپنی پارٹی ارکان کو وحی ہدایت دی جو کچھ دنوں پہلے عمران خان نے جاری کی تھی لیٹر کے حوالے سے بات ضرور ہوئی تھی میں نے شجاعت صاحب سے پوچھا تھا کہ آپ نے کوئی لیٹر لکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے لیٹر لکھا ہے اور میں نے لیٹر میں یہ لکھا ہے کہ کاف لیگ والے کسی کو بھی ووٹ نہ دیں میں نے کہا جی پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل ہے کہ پروی صاحب ابھی الیکشن نہ جیتے اس پر انہوں نے کہا نہیں میرا دل ہے کہ پروی صاحب جیف منسٹر ضرور بنے لیکن عمران خان کے نام بنے ان پہ کوئی اور کوئی پریشر بہت زیادہ تھا کمرے میں جس کی ورہ سے وہ پھر انہوں نے معذرت کیے تو پھر میں نے بھی معذرت کر لی میں اسلام کر کے نکل سابق وفاقی وزیر منسلہی نے کہا کہ انہوں نے چودری شجاعت سے پوچھا تھا کہ آپ نے کوئی خط لکھا ہے کیا آپ چاہتے ہیں پرویز الہی وزیرالہ نہ بنے چودری شجاعت نے کہا کہ انہوں نے خط لکھا ہے کہ کسی کو ووٹ نہ دیں منسلہی نے کہا کہ اب ان کا چودری شجاعت حسین اور چودری سالک سے کوئی رابطہ نہیں ہمزہ شہباز نے ایک بار پھر وزارت اعلیٰ کا حل پھٹھا لیا گورنر پنجاب محمد بلیغ ورحمان نے ہمزہ شہباز سے حلف لیا گزشتہ روز مسلمی خواف کے پرویز الہی کو ایک ست چیاسی اور ہمزہ شہباز کو ایک سا اناسی ووٹ ملے جیپیٹی سپیکر نے خواف لی کہ تمام دس ووٹ ترے سٹے کیس میں سپریم کورٹ کے پیسلے کی روشنی میں مسترد کر دیئے تھے ہمزہ شہباز نے اپنی کامیابی پر نون لیگ افتحادی ارکان آصف زرداری اور چودری شجاعت کا بھی شکریہ دا کیا ایک پارٹی کے لیے ایک قانون دوسری کے لیے دوسرا اس ملک میں دوہرہ میار کب تک چلتا رہے گا وزیر تلات سنچر جیل میمن کا سوال کہا تحریک انصاف کے لیے اس ملک میں الگ قانون ہے پیمز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ فل بینچ کیس کو سن کر فیصلہ دے ایڈمیسٹر کراچی مرتضی وحاب نے کہا کہ عمران خان پنجاب کے ایم پی اے نہیں لیکن ہدایت ان کی مانی گئی پی ٹی آئی کا مطلب پاکستان تحریک انتشار ہے یہ ہمیشہ سے اداروں کو ڈراتے ہیں عصد عمر جہاں بھی جائیں گے ان کے خط کو ثابت کر کے دکھائیں گے عصد عمر کے خط میں پارٹی سربراہ کا ذکر کر کے بوٹ کی ہدایت کی گئی اب یہ خبر چل رہی ہے کہ جو سٹیبلشمنٹ ہے وہ مطرق ہو گئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام جماعتوں کو پیٹھانے کی ایک ساتھ پیٹھانے کی کوشش کی جائے گی اور منایا جائے گا کہ اکتوبر میں الیکشن کروا دیا جائے گی دیکھئے مجھے نہیں پتا کہ بطرق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے ران خان ہو سکتا ہے کہ اپنے لیے فورن فنڈنگ کیس میں جب اس کو پھندہ ٹائٹ ہوتا نظر آ رہا ہے تو وہ اس قسم کی تجاویز دے رہا ہو کہ ایک قومی طور پر کوئی کی جائے ریکنسیلیشن لیکن کسی نیشنل ریکنسیلیشن میں فورن فنڈنگ کیس پر این آر او شامل نہیں ہو سکتا مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما احسن اقبال نے اکتوبر میں الیکشن کی تجویز سے لا علمی کا اظہار کر دیا صحافی کے سیاسی جماعتوں کے درمیان قومی مفاہمت کروائے جانے کی خبروں پر عدد عمل میں کہا ہو سکتا ہے کہ امران خان غیر ملکی فنڈنگ کیس میں پھندہ ٹائٹ ہوتا دیکھ کر قومی مفاہمت کی تجاویز دے رہے ہو لیکن کسی بھی قومی مفاہمت میں غیر ملکی فنڈنگ پر این آر او شامل نہیں ہو سکتا پاکستان کا کوئی ادارہ امران خان کو نہیں پوچھ سکتا کیونکہ اس نے سلمانی ٹوپی پہن رکھی ہے وقت آ گیا ہے کہ اب اس سلمانی ٹوپی کو دور کیا جائے نفسیاتی دماغی دل اور دیگر بیماریوں کی دوائے مارکٹ سے غائب مزیراعظم شہباز شریف نے دواؤ کی قلت کا نوچس لے لیا فارما انڈسٹری کے مطابق پیداواری لاغت بڑھنے کے بعد سستی دوائے بنانا بند کر دی ہیں مزیراعظم کی ادارت پر ڈرائب کی کمیٹری نے تحقیقات شروع کر دی چترال میں توفانی بارش کے بعد ندی نالے بپھر گئے فصلے تواہ کئی مکانوں کو نقصان پہنچا راولپنڈی میں تیز بارش سے سڑکے تالاب بن گئیں پانی کئی مکانوں میں داخل لاہور میں سببادل برسنے سے موسم خوشکوار ہو گیا دیرہ بکٹی میں بارشوں کے بعد پیڈا کنال کے تمام گیٹ کھول دیے گئے تو باچک ذائع کے ڈیم کے حفاظتی بند میں درار پڑ گئی کوہ سلیمان کے پہاڑی علاقوں میں بارش سے ندی نالے بپھر گئے سواتر مظفر آباد میں بھی بارش چنیوٹ مظفر گرڈ اسلام کوٹ میں چھتے اور دیوارے گرنے سے چار افراد جام بہاک آٹھ زخمی ہو گئے کراچی میں بارش کے لیے تین دن اہم قرار کل سے 26 جولائی تک تیز بارش کا امکان بجلی گرنے کے واقعات بھی ہو سکتے ہیں موسمیاتی تجزیہ کاروں نے خبردار کر دیا سسٹم صدو اور راجستان کی سرط کے قریب ہے شہر میں دو سو ویلی بیٹر بارش ہو سکتی ہے شہریوں کو بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت لاہور میں چیف آف آرمی سٹاف ناشنل انٹر کلب ہاکی چیمپینشپ کا ٹائٹل رانہ زہیر ہاکی اکیڈمی کے نام پیسلا کن مارکے میں ملیج یوتھ ہاکی کلب کراچی کو ایک کی مقابلے میں دو گول سے شکست ایونٹ کے اختتام پر مہمان خصوصی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے انعامات تقسیم کیے پاکستان اور سر لنکا کے خلاف دوسرا ٹیسٹ کل سے گال میں کھیلا جائے گا ڈرین کیپس کو سیریز میں ایک سفر کی برطاری حاصل جو ایک تختی میں نے رینہ جی کے لیے بنوائی ہے اس گھر کو آج سے ہم رینہ جی کے نام سے منصوب کر رہے ہیں ازت مجھے کبھی نہیں ملی جو آپ دے رہے ہیں کیونکہ میں پوری فیملی کے ساتھ یہاں رہتی تھی تو میرے کوئی فیملی نظر آ رہی ہے یہاں جب میں یہاں تھی تو جو بھی کدھر پڑا ہوا تھا اپنے کمرے میں بھی مجھے وہی دکھائی دے رہا اور نوے سال کی بھارتی خاتون رینہ ورما کی خواہش پوری راولپندی میں آبائی گھر رینہ کے نام سے منصوب مقام مالک نے تختی رینہ ورما کو دی رینہ نے کہا کہ ان کے والد نے ساری جمع پونجی گھر پر لگا دی زندگی بھر گھر دیکھنے کا خواب دیکھا جو پاکستان پہنچ کر پورا ہو گیا خوشی کے آنسوں سے بھرپور یہ سفر یادگار رہے گا